نمسکار ساتھی میرے یوٹیوب چینل ماسٹر راجیس کو سبسکرائب کریں لائک ایم شیئر کریں میری ایک قویتہ آپ کے سمجھ کچھ سمجھ سے کچھ انتروں کے حساب سے الگ الگ پسطت کر رہا ہوں بیبین انترے آپ کے سمجھ پسطت ہو چکے ہیں آج میں آپ کے سامنے چناو آرہی بھارت میں کا پانچوہ انترہ پسطت کروں گا دیکھیں اور آنند لیں پہلے کی انتروں میں آپ نے دیکھا تھا کہ جناو کے موسم میں کس پرکار کی برتگریہ ہوتی ہے کس پرکار کا محول ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھنے میں نے دیکھانے کا پریاش کیا تھا چوتھے انترے میں اس بھیڑ کے پیچھے کیا طاقت تھی اس کو بتایا تھا اور وہ طاقت پانے کے لیے کیسے ہم ریاض کریں ٹکٹ ملتا ہے تو کیسی پرشتتیاں پیدا ہوتی ہیں جس کی پہچان ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں وہ بھی میں نے چوتھے انترے میں بتایا تھا اب آپ پانچوہ انترہ سنیں اور آنند لیں چناو کا محولہ بھی چل رہا ہے کئی جگہ پر چناو ہو چکے ہیں اور کئی جگہ پر ہونے باقی ہیں تو میری قویتہ چناو آرہے بھارت میں کا پانچوہ انترہ سنیں کس پرکار پارٹیاں ماحول بناتی ہیں اور کس پرکار اس کا اپیوک کرتی ہیں پانچوہ انترے میں کہا گیا ہے تو مجھ میں تو مجھ میں مل جا پارٹیاں کہتی ہیں ایک دوسرے کو عام جنتہ کو ووٹروں کو لبھانے کا پریاش کیا جاتا ہے کہ تو مجھ میں تو مجھ میں مل جا ایسی پریت نبھائیں گے تو مجھ میں تو مجھ میں مل جا ایسی پریت نبھائیں گے جاتی دھرم پنت بھید بنا جاتی دھرم پنت بھید بنا سب ہل مل کر آ جائیں گے جب پارٹیوں کا موسم آتا ہے تب کوئی جاتی نہیں ہوتی ہے کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے کوئی بھید باو نہیں ہوتے ہیں سب ہی ایک ساتھ مل کر کٹھے ہوتے ہیں اور ایک پارٹی کے ساتھ میں ملنے کا پریاش کرتے ہیں اور پارٹیاں ایک دوسرے کو ملانے کے لیے پورا پریاش بھی کرتی ہے اس سے آگے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے پارٹی کے جھنڈے کے نیچے پارٹی کے جھنڈے کے نیچے جے جے کار لگائیں گے پارٹی کے جھنڈے کے نیچے جے جے کار لگائیں گے تال ٹھوک کر سب کہہ دیں گے تال ٹھوک کر سب کہہ دیں گے ہم البیلہ جہاں بنائیں گے البیلہ جہاں بنائیں گے ایسے الویلے جہاں کے سوپن پارٹیاں دکھاتی ہے کہ لوگ محط ہو جاتے کئی پرکار کی گھوشنائیں ٹھوک دیتے میں اتنے پاپ کر دوں گا میں ایسے وہ کر دوں گا پنٹو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کیسے آئیں گے پیسے کہاں سے آئیں گے پیسے یا کس پرکار جو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے وہ کیسے ہوگی تو کہا جاتا ہے اور وہ دمدار طریقے سے پیس کرتی ہے تال ٹھوک کر سب کہہ دیں گے ہم الویلہ جہاں بنائیں گے ایسے الویلہ جہاں دیکھ کر ایسے سوپنل جہاں دیکھ کر مہتر راجیس مند مند مشکائیں گے مند مند مشکائیں گے ایسے سوپنوں کو دیکھتے ہوئے وہ سکرانہ پڑتا ہے کیونکہ جو سوپنے دکھائی جاتے ہیں وہ کئی بار پورے بھی نہیں ہوتے ہیں پورے پرنے کا پریاس کیا جاتا ہے تو ان سوپنوں کے لیے ویبین پرکار کے ٹیکس کو لگانے پڑتے ہیں اور وہی مار واپس آم جنتہ کے اوپر پڑتی ہے ایک کہہ نہیں سناتا ہوں سنیں کئی بار لوگوں کے بیچ میں آتی ہیں بھیڑوں کا ایک جھنڈ تھا ان بھیڑوں کے جھنڈ میں ایک بار گڑر یہ نے کہا سردی آنے لگی تھی گڑر یہ نے کہا کہ میں سبھی بھیڑوں کے لیے شویٹر لاؤں گا بھیڑیں ساری خوص ہو گئی کہ بھائی ہمیں شویٹر مل جائے گا تو ہمارے کو سردی نہیں لگے گی سبھی بھیڑیں اپنے چیل قدمی میں کھوز کہ ہمیں سویٹر مل جائے گا سبھی کو کوئی جنتہ نہیں کہ ہاں یہی ہمارا نیتہ ہے جو کرے گا وہ صحیح کرے گا اتنے میں ایک چھوٹے سی میمنے نے پوچھا کہ ماں جو یہ گڑریا ہمیں سویٹر لائے کے دے گا وہ اون آئے گی کہاں سے بیڑوں نے سوچنا سرو کیا کہ وہ تو ہمارے اوپر سے اتار کے شویٹر بنیں گے تو اس پرکار راج نیتی میں کئی پرکار کی گوشنائیں ہوتی ہیں عام جنتہ خوص ہوتی ہے کہ ہمیں یہ مفت میں ملے گا ہمیں وہ مفت میں ملے گا پرنٹو یہ نئی سوچتی کہ کہاں سے آئے گا اس لیے جب آپ مفت کی چھوڑیں محنت کی کھائیں اچھی بات ہے محنت سدیو کرنی چاہیے میری قویتاؤں کے ادھیکتر انترے پورے ہو چکے ہیں ایک انترہ انترہ باقی ہے جو بعد میں پرستوط کریں گے دنیا بات شتھیوں دنیا بات کرنی چاہیے